الحمدللہ اللہ لزی حدانا لحظا وما کنا لنہتا دیا لولا عن حدان اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام لا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و ربینا و شقی صنوبنا مولانا مولا السقلین جدل و حسنین بالقاسم محمد واللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزیزوں کون حسین جسے پیغمبر نے ہر مہاں اس کا پہشنوایا کبھی خطبے کو منقطع کیا کبھی سجدے کو دول دیا کہ پہچانو زمانے والوں ہاں عزیز حسین و فارقو یہ میرا حسین ہے اس کی معرفت کرو ازادارو ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کون کے نال کے ابھی آپ کے سامنے علم مبارک شبیہ زوجنا شبیہ تابوت عابد بیمار کی زیارت کرائی آئی گی میں فضائق نہ پڑھتے ہوئے مسائب سے بات کا آغاز کرتا ہوں کون شہزادی جس کی کل حیاتِ طیبہ اٹھارہ برس ہے جس کی کل حیاتِ طیبہ اٹھارہ برس ہے نو برس بابا کے ہاں رہتی ہے نو برس زندگی شوہر کے ہاں گزارتی ہے مگر نہ کبھی بابا سے کیچی چیز کی خواہش کی نہ شوہر سے کبھی کچھ مانگا رسول کو اس بات کی خواہش تھی کہ کبھی کچھ فاطمہ مجھ سے مانگ لیتی میں اسے عطا کر دیتا مگر فاطمہ نے کبھی کچھ نہ مانگا آزادارو علی کہا گئی علی کی خواہش رہی کہ کبھی فاطمہ کچھ خواہش کرتی میں اسے عطا کر دیتا وہ جنت کی مالکہ وہ شہزادی جو نہ بابا کے ہاں کچھ مانگتی ہے نہ شوہر کے ہاں کچھ خواہش کرتی ہے وہ فاطمہ اگر کہیں کچھ مانگتی ہے تو عالم یہ ہوتا بقیہ سے ہوتی ہے ایک ہاتھ تحلیب پہ ہوتا ہے ایک ہاتھ تحلیب پہ لے کر آتی ہے اور ان عزاداروں کے سامنے اپنا رومان پیش کرتے ایک ہی بات کرواتے ہیں میرے لال کے عزادار لاؤ تمہارے ہی آسوں میرے حسین کے زخموں کمران بنتے ہیں اللہ وقت پر عزادارو کتنا حسین کربلا کے میدان میں زخمی تھا روایت کے تیلے ایک شخص نے خواب میں امام مزرم کربلا کو دیکھا ہے تمام عزاداروں سے اپنے گزارش یا کروں گا کہ آپ مجھلکے کی صورت بنا لیں کیونکہ ابھی تابوت زیارت آئے گا اپنی اپنے جہاں پر کھڑے ہو جائے اس لئے ہر انسان تاکہ زیارت کر لے عزادارو ایک وقت وہ ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہے جسم زخمی ہے پھون رس رہا ہے پورا بدن زخمی ہے اس نے ایک مرتبطہ سوال کیا مولا یہ پورا بدن زخمی کیسے ہے تا تجھے پتہ نہیں یہ سارے زخم کربلا کے ہے علماء بیان کرتے ہیں پھر دوسرے دن اس نے خواب دیکھا اب جو خواب میں دیکھا تو سارے زخم بھر چکے تھے مگر دو زخم بھی تازے تھے سائر نے پھر سوال کیا مولا یہ سارے زخم کیسے بھر گئے کل تو سارے زخم تازے تھے ایک مردہ مولا فرماتے ہیں میرے زخموں کی دوا مل گئی پوچھنے والے نے پیچھا مولا کون سی دوا کہا یہ میرے عزاد آر میری مجلس پر پاتے تھے میری ماں فاطمہ جاتی ہے ان کے آسموں پھلاتی ہے ان کے آسموں وہ میرے فخروں کا براہ حق بنتے ہیں عجر قمد اللہ پھر سائر نے ایک عجیب و غریب سوال کیا مولا پھر یہ دو زخمہ بھی کیوں تازے ہیں جن سے خون جس راہ ہے ایک مردہ ہم مولا طلب کے کہتے ہیں سائر ارے یہ دو زخمہ ایسے ہیں جو قیامت پک نہ بھریں گے مولا کون سے زخمہ ہے کہا یہ بازوال کا زخم میرے پتیز برن بھائی بازوال کا زخم ہے سینے کا زخم میرے پریے جوان میرے ایک بازوال کا زخمہ ہے اللہ پوک بھر لوہتہ دارو حسین کربلا کے میدان میں آئے جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں حسین کا پتیز برس کا بھائی عباس آیا آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دو بھئی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت پیسے دے دوں اے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دو حسین نے عباس کو قریب پھولا عباس جانا چاہتے ہو ہاں آقا جانا چاہتا ہو روایت کہتی عزت آلو جہاں عزت آلو لو تاریخ کا بیان ہے مولا عباس نے بچوں کو دیکھا ترک پہ حسین فرماتے عباس جاؤ ان بچوں کے لئے پانی کی سبیل کر دو روایت کہتی ہے مشک کو لیا حکمتہ رہوار کے سوار ہو گئے عزت آلو چلنا چاہتے تھے حسین نے روکا کون ہے عباس عزت آلو جو زینب کی چادر کا محافظ جو سکینہ کی آز جو بیویوں کی دھارس روا اتہتی ہے حسین نے عالم کو نیچے کروایا ایک مطالق تھے اِنَّا ہِ اللَّهِ وَاِنَّا الْأَلَهِ رَاجَوُن ارے یہ منظر زینب کی نگاہوں نے دیکھا آواز تھی اے بیویوں ارے مدینے سے چلتے ہوئے زینب تماری چادر کی محافظ بن کے آئی تھی مگر اے بیویوں ہم زینب وہ زمانت واپس لیتی ہے کیونکہ جس کے سہارے پہ زینب نے زمانت لی تھی میرا آغازی مرنے کے جا رہا ہے عجب ملاللہ لو عزاداروں ملالباس مقتل کربلا میں آگئے روائے کے تھی ایک مطالق مشکی سے کبھلا گھوڑے پر سوار ہوگئے ایک خواہش بھی کسی طریقے سے یہ مشک جو ہے خیام حسینی تک پہنچ جائے بچے پیاسے ہیں علتش کی صدائے بلند ہوتی ہیں مگر خوز عشقیہ میں ایک آواز بوجی کچھ بھی ہو جائے مشک سقینہ خیام حسینی تک نہ پہنچے عزاداروں یہ سننا تھا ایک وقت میں تیر چلے نہ جانے کتنے غازی کو لگا مگر علماء بیان کرتے ہیں ایک ملاللہ ایسا تیر مارا کی داہنہ بازو کلم ہو گیا باس نے کہا میرے اسبر کا صدقہ بایا بازو کلم ہوا کہا میرے سقینہ کا صدقہ ایک مرطہ مشکی سے کو داتوں میں دبایا لے کر چل رہے تھے مگر عزاداروں قیامت آگئی ایک ملاللہ ایسا تیر مارا کی دیر مشکی سقینہ بے لگا پانی زمینے کربلا بے بہا اب بازو کی آش ٹوٹ گئی ایک مرطہ گھو ایک مقتل کی جانب مولا اے ایسا تیر مارا اب بازو خائمے میں نہیں جانا چاہتا اللہ ہوتا ربائت کے تھی ایک مرتبہ مولا بازو چل رہے تھے عزاداروں تصور کرے ایک مرتبہ ایک ملاللہ ایسا تیر مارا کی آنکھوں پہ آکے لگا ارے ہمارے آنکھ میں ایک چھوٹا سکنکا جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ کورو آنکھوں پہ پہنچ جاتے ہیں امبر اہائر خربت غازی تیر لگا امب البنین کلال سرپ گیا ہاتھ بٹھے تیر کیسے نگائے اچھ رکو ملاللہ لہو ازاداروں ایک مرتبہ غازی جھپتے ہیں رکو کی آلم نے گئے چاہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کے ذریعے سے تیر نکالے ابھی امب البنین کلال ایک متعرکی کے آلم میں گیا تھا کہ ایک ملاللہ نے ایسا گھر زبارہ کہ اعباس زین پہ سمل نہ سکے ازاداروں زین سے زمین پہ آوا دیتے آقا عزرگری ازاداروں اس آواز کا سننا تھا حسین نے کمر کو پپڑھنے اعباس تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی اے اعباس حسین غریب ہوگا روایت تھی امام حسین نکلے مطلق کرولا میں آئے چلا نہیں جاتا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے ایک متعہ داہنے بازو کو دیا چینے سے لگایا بایا بازو ملا سینے سے لگایا غلما بیان کرتے ہیں یہ ایک متعہ فرات کے کنارے پہچے تو کیا دیکھا تتیز برس کا بھائی ہے آنکھیں بندے اعباس آنکھیں کھولو اے آقا آنکھیں کیسے کھولو اے ایک آنکھ میں کھول ہے دوسرے آنکھ میں تیر پوست ہے حسین نے اپنے عبا کے دعون سے ازاداروں آنکھ کا کھول ساپ کیا دوسرے آنکھ سے تیر کو نکالا اعباس اب کھولو آنکھیں اے ایک مطلقہ فرماتے آنکھا کوئی خواہی چھوٹے بیان کرو اے اے آنکھیں اے جب پہ تم نے دنیا میں آکے کھولی ہے ہمیشہ مجھے اپنا آتا تھا ہے اے میرے بھائی اے مجھے حسین کو آخری بات بھائی کہنے بلا دو ازاداروں یہ سریعہ تھا عباس نے اپنی لرستی ہوئی زبان سے فرماتے اے مجھے غریب بھائی یہ کہنا تھا عباس کی روح پر واس کر گئی اللہ اکبر ازاداروں ایک مطلقہ حسین نے اب باس تو سینے سے لگایا اے بھائی تم نے بھی سال میں غربت میں حسین کو ترہاں چھوڑ دیا اب کوئی حسین کے دل سے پوچھے ازاداروں پتیس برن بھائی کے لاشے کو پرات کے کلائے چھوڑا خالی علم کو لیا لے کے خیبے کی جانب آئے اگر علمہ بیان کرتے ہیں جیسے جیسے علم خیبے کے قریب آنا ہے سکینہ بچے کو دل سے دے اے بچوں اے دھمرانے اب ہماری پیاس بچ جائے گی وہ دیکھو علم آ رہا ہے وہ دیکھو علم آ رہا ہے ازاداروں روایت کہتی ہے سکینہ نے بچوں کو اپنے ارد گر جمع کر دیا سارے بچوں کوزے لے کر آ گئے اسے اندر خیمہ پہ آئے سکینہ میری لا تیرا چچا پاس آ گیا اب جب بچے خیمے کے دل میں آئی تو عجب منظر دیکھا علم نے آیا ہے مگر علم دار نہیں ہے اے بابا میرا چچا کا ہے اے سکینہ اب تیرا چچا واپس آئے گا اے میری لا سکینہ تیرا چچا پراک کے کنارے شانے کتا کے سو گیا سکینہ طلب گئی اے بچوں ہمیں معاف کر دینا اے ہم نے تم سے آدھا کیا تھا مگر پانی نہ پیڑا ہوئے جس کے سہارے پہ آدھا کیا تھا میرا چچا پراک کے کنارے شانے کتا کے سو گیا عجب من اللہ ہر باب اعضاء آپ نے زیارت کلی علم مبارک کی اب کئی نہ تھا حسین کے پاس ایک اور تنہا تھے ایک مرتبہ آتے ہیں خیروں کے درمیان اے قزینب میرا آخری سلام لے لو اے بہن امی قلصوم میرا آخری سلام لے لو روایت کیتی حکمتہ جناب زینب فرماتی ہے بھائیات ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ہلکہ بنا لیتے ہیں آپ وہ ہلکے کے درمیان سے گزر جائیں روایت کیتی بیویوں نے ہلکہ بنایا حسینب گزرے مگر آپ اوڑوں میں بیان کرتے ہیں اب جیسے امام حسینب باہر نبلے تو کبھی داہنی جانب دیکھتے ہیں کبھی بھائی جانب دیکھتے ہیں حسینب کو منظر یاد آ گیا کہ ابھی کچھ لمدے پہلے جب حسینب آوال پہ سوار ہوتے تھے تو ایک جانب سے اقبال گھنی آتے تھے ایک جانب سے علی اقبال اور ایک آسل رکابے تھام لیتے تھے چچا سوار ہو جائے مگر ایک مرکہ حسین بے مقتل کا رکھیا اے عباس آو حسینب کو سوار کر دو کوئی نہ تھا اقبال تو اپنی چیز دوہن دیا آواز یہ بھائیہ اگر عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن زینب ہے اکبر نہیں ہے تو اکبر کی پھوکی زینب ہے لوگا دار امام حسین سوار ہو دے مگر انہوں نے ہوا ہے قدم آگے نہیں بڑھاتا روایت کے تھی حسین فرماتے مجھے آخری بار قتل گا تک پہنچا دے آج سے بات کبھی تجھ پہ حسین سوار نہ ہوگا رہوار نے گردن کو نیچے کیا اب جو مظلوں میں کربلا نے دیکھا تو آجن مندر دیکھا ایک چار برس کی بچی گھرے کسموں سے لکتی ہوئی بین کر لی ہے اے میرے دابوں کے گھرے میرے بابا تو مطل میں نہ لے گا جلتی ہوئی زمین پہ مظلوں میں کربلا لگتے ہیں ازادارو بچی کو سینے پہ لگایا سکینہ کا ایک سوال بابا اتنا بتا دیو آج کے بعد ہم کس کے سینے پہ سوئے گئے ہیں میرے لائے سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا اے سکینہ آج سے تو خوبی زینت کے سینے پہ سونا میرے سینے پہ تیرا بھائیرہ علیہ سمر سوئے گا ازادارو بسنا سوال سکینہ کا اے بابا پھر اتنا بتا دو کہ یتیم کسے کہتے ہیں یہ سننا تھا مظلوں میں کربلا ترب دے زمینے کربلا سے ایک مشتخاب لیا سکینہ کے پالوں پہ ڈالا اے میرے لائے سکینہ اگر میری شہادت کے بعد کالوں سے گوش رانے چھینے جانے لگے خیبوں میں آنے لگائی جانے لگے تو سکینہ سمجھ جانا تو یتیمی ہو گئی اے ازادارو شامیہ غریبہ اے جب خیبوں میں آنے لگے سکینہ کو تماشے ہوئے مختل کر دکھنے اے بابا اے سکینہ کو یتیم ہو گئی اے سکینہ یتیم ہو گئی اج رکم اللہ لو اربان اللہ الغرز امام حسین بیٹی سے رکھتت ہوئے مگر روایت کے تکمتہم بزروں میں کربلا آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں خطبہ دینے کے بعد تلوار کو نیام سے نکالا آواز دیتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مارا تم نے میرے کاسم کو مارا تم نے میرے اولا محمد کو مار دیا تم نے میرے بھائی آباس کو مار دیا ادھر فوجے ہشویاں کبھی علی اکبر کا واسطہ دیتی تھی خطبہ دیتے ہیں خطبہ دینے کے بعد تلوار کو تمہیں اکبر کا واسطہ تمہیں عباس کا واسطہ روایت کے تکمتہ آوازیں نہیں بھی آئی خطبہ دینے کے بعد تلوار کو نیام میں لگتا بھاگی ہوئی فوجے سمتی کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزر مار رہا تھا کوئی خنجر مار رہا تھا ازادارو خطبہ دینے کے تیرو کی باری چھو گئی پھر رہا بدل میرے مولا قطیلوں سے تھا ہم مگر حسین زیر سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں ہم مگر حسین نہ سکے وہ وجہ یہ تھی کی دولوں طرف سے نیزر مار رہا تھا اور جمعہ مزرون مان داہری جانب سے حسین اللہ سے اٹھنا چاہتا تھا تو داہری جانب والے نیزر مار رہا حسین کی پسکنوں میں حسین طرف کے آواز دیتے تھے اللہ حقیقی اے اپنا بڑی لانوں سے حجرکم الاللہ ہاں عربابِ عزا اکمتو امام حسین علیہ السلام زیر سے زمین پہ آگئے میں نے مقتصر کیا وغایت کہتی ہے اکمتو اب تیرو پر تھے امام حسین اکمتو شمر ملاؤن آگے بڑھا اپنے نجس قدم کو رکھتا ہے روایت کہتی ہے سارے تیوی بھر کے ادھر ہو جاتے ہیں اب تاریخ کہتی ہے سارے لوگ میں سوچ رہے تھے کیسے پتا کرے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے اکمتو خونی آگے بڑھا کہتا کہ کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے کی مر گئے شمر کہتا ہے شمر کہتا ہے ٹھائرو میں ابھی بتاتا ہوں حسین زندہ ہے کی مر گئے علمہ بیان کرتے ہیں اکمتو اب امام حسین کے قریب گئے آواز دیتا ہے اے حسین اداداو آواز دیتا ہے اے فوجیو اے جاؤ خینے میں آگ لگا دو حسین مر گئے یہ سننا جاں مظلومے کو بلانے جسر کی قوت کو سمیتا ہے اے شیر اے ابھی حسین زندہ ہے یہ سننا تھا ملون نے اے پتر کھایا مظلومے کربلا کے سر کے مارتا ہے حسین کے سر کے خون کا پھوارا نگیا ملون نے سماتن میں چھتائی گی ملون کا پانی میں دو چھوا آسمان سے خون کی بارش ہوئی آلہ میں آگا خوئی نہ تھا جو حسین کی شہادت کی خبر بیویوں کر دیتا اے ابھی زلزلہ جس نے اپنی جبین کو خون حسین سے مسکتا اور اس کے بعد خیموں میں آیا اپنے خطے آلہ سے بیویوں کو آگا کرتا ہے بیویہ آگئی زلزلہ کے قریب ایک مچہ کیا نے کہا خونی رہوار آیا ہے سوار نہیں آیا چار میرے اس کی سکینہ گھولے کی سما سے ہی پڑ گئی اے میرے بابا کیوں اے میرا بابا کا ہے اے سکینہ میرا بابا پتہ کرولہ میں سو گیا اے سکینہ اب بابا پسنائے گا مار بابی آزا لو آزاد آرو آپ نے شبیہ زلزلہ کی بزیارت تدریب آب آزاد آرو اس کا تابوت آنے والا ہے جو بیمار امام ہے جس کے عنوان سے یہ جلوس کا انقار کیا گیا ہے روایت پہ تھی آزاد آرو تو سوانے کا دستور ہے جب کسی کباب کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں اسے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر یتیمی کی خبر سناتے ہیں لگت تربلا میں جیسے یتیم دیکھے گئے وہ ایسے یتیم کہیں نہیں دیکھے گئے روایت کہتی ہے کہ سکینہ کو اور سیدے سجاد کو بابا کی یتیمی کی خبر شمر کے تناچے سنو خیروں کے جلنے سے ملی عجرقمالاللہ کون بیمار امام ہے جو بیمار امام ہے جسے بات کی شہدت کے بات رونے میں دیا گیا جادا رو روایت کی اکمت باہ سیدے سجاد کو ہتریوں میں بے جھگڑ گیا گیا لوہوں کی سنجید پھنا دی گئے عجرقمالاللہ بیتنا فیلہ اگر سے گزارا گیا جہاں لاشے شہدہ تھی اکمتہ سیدے سجاد نے جل سے عبادہ کلاشہ دیکھا تارم گئے عبادہ اور مجھے معاف کر دینا بیتا موجود ہے مگر تنار عروب ہے نباب کو غزر دے سکتا ہے نہ توفر دے سکتا ہے عجرقمالاللہ عزاد عورت کون کی بات موجود ہے جب بھی کسی نے مدینے میں سوال کیا مولا سب سے زیادہ مسئیبت کہاں پہ گزری مولا فرماتے تھے شام الشام الشام اکمتہ سائل سوال کیا مولا شام میں کونسی مسئیبت گزر گئی اکمتہ سیدے سجاد کہتے ہیں اے سائل ارے یہ کم مسئیبت تھی کہ ہماری موہ بہلوں کے سرو چردائے چھین لی گئی وہ جلیوں کا مجدہ تھا وہ منابی صدا دیتا تھا یہ زینبوں میں کوئی سوال ہے ہماری موہ بہلوں کے سوال کیا موہ بہلوں کے سوال